مہترم ناظرین اکرام ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے خواجہ مندین چشتی لینگویج یونسٹی کے یوٹیوب چینل میں میں ڈاکٹر منور حسین اسسٹن پروفیسر خواجہ مندین چشتی لینگویج یونسٹی لکھناؤ سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مختصر سے ٹاپک کے ساتھ وہ آج کے ٹاپک ہے غزل پر ہونے والے اعتراضات عزیزوں غزل وہ سنف سخن ہے اردو ادب کی جسے آبروئے اردو ادب کہا جاتا ہے اور وہیں کے اوپر یہ بھی ساتھ میں اس کے لگا ہوا ہے کہ غزل ایک نیم بحشی سنف سخن ہے عزیزوں جب ادب کو جب لٹرچر کو جب خاص کر غزل کو عوام سے جوڑنے کا سلسلہ شروع ہوا یعنی لٹرچر کو عوام سے جوڑا گیا تو اس میں لوگوں کو لگا کہ شاید غزل قدم بقدم چل نہیں پائے گی چونکہ اس میں ایمہ اور اشاروں کی باتیں ہوتی ہیں اور جب ادب عوام سے جوڑے گا تو ظاہر سے بات ہے عوام اشارے نہیں سمجھتی عوام کناہ نہیں سمجھتی عوام کو تو بلکل لفظوں میں ڈھال کے آپ بولیے تب وہ سمجھ جائے تو بڑی بات ہے جب ہمیں پیغام پہنچانا ہے جب ہمیں عوام کو بتانا ہے جب ہمیں کوئی بات عوام تک پہنچانا ہے تو اس کو ایسی زبان میں پہنچائیں کہ جس میں اس کو بیان کیا جا سکے غزل کے جو بنیادی کردار تھے یعنی آشق، ماشوک اور حریف ان تینوں کی تفصیل کو قطع نظر کرتے ہوئے غزل جب عوام سے جڑی تو اس نے اپنے بنیادی کردار تو وہی رکھے لیکن ان کے معنی میں تبدیلی کر دی آشق، ماشوک اور حریف کے جو معنی تھے وہ اب تک غزل میں کچھ اور تھے لیکن ترقی پسند تحریک میں جب غزل نے قدم رکھا تو اب آشق وہ انسان ہو گیا کہ جس کے دل میں یا جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہو اور ماشوک وہ مقصد ہو گیا کہ جس کو اس نے متعین کیا ہے اور حریف وہ وجوہات ہو گئیں وہ اسواب ہو گئے کہ جو کہیں نہ کہیں اس مقصد تک پہنچنے میں ٹکراؤ یا مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنتے تھے اب آشق یعنی وہ انسان یا ہم اعلی تحریک کے پس منظر میں کہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ آشق وہ تعلوی علم ہے جس نے اپنا ماشوک ڈاکٹر بننا اپنا ماشوک انجینئر بننا اپنا ماشوک وکیل بننا قرار دے دیا ہے اب حریف وہ اسباب وہ وجوہات یا وہ چیزیں ہیں جو اس مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بن رہی ہوں یعنی ہم کو ڈاکٹر بننے کا سبب جو پتہ نہ ہو اب غزل میں حریف کی حیثیت سے کاہلی کو دیکھا جانے لگا اب غزل میں حریف کی حیثیت سے کرپشن کو دیکھا جانے لگا اب غزل میں حریف کی حیثیت سے آدمی کی سستی کو دیکھا جانے لگا اب غریب غزل میں حریف کی حیثیت سے غربت کو دیکھا جانے لگا یعنی غزل نے اپنے بنیادی کردار تو نہیں بدلے آشق ماشوک اور حریف ہی رکھا لیکن اس کے معنی بدل دیئے علیگر تحریک میں آتے آتے ہیں اور پھر اس علیگر تحریک میں تو اس نے معنی اپنے تھوڑے محدود انداز میں بدلے تھے یعنی صرف تعلیم سے ہی جوڑ کے دکھا تھا لیکن ترقی پسند تحریک میں جب یہ غزل نے قدم رکھا تو ظاہر سے بات ہے ان دونوں عدوار میں یا ان دونوں زمانوں میں غزل کو اتنی مقبولیت مل نہیں رہی تھی بلکہ نظموں کا دور ہی کہا جاتا ہے کہ یہ دور نظم کے آغاز کا بھی ہے اور یہی دور نظم کی میراج کا بھی ہے لیکن غزل نے اپنے کو ثابت کرنے کے لیے جو اپنا بنیادی کردار تھے اس کے معنی کو بدل دیا اب عاشق مطلب وہ انسان جس نے اپنی زندگی کے گول سیٹ کر لیا ہو اب وہ گول بدل گیا پہلے کی جو غزلے ہوا کرتی تھیں جو کلاسی کی غزلے تھیں یا اس سے پہلے کی اس میں جو گول ہوتا تھا وہ اپنے معاشوق تک پہنچنا اور ایک عشق و عاشقی کا مسئلہ زیادہ رہتا تھا لیکن اب عشق و عاشقی نہیں بلکہ زندگی کے مقصد کو اس نے اپنا معاشوق بنا لیا تھا اگر ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر بننا اس کا معاشوق ہے اگر انجینئر بننا ہے تو انجینئر بننا اس کا معاشوق ہے اگر غربت دور کرنا ہے تو یہ غربت کا دور کرنا اس کا معاشوق ہے اس معاشوق کو پانے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں جتنی بھی کاوشیں ہو سکتی ہیں وہ اس کو انجام دیتا تھا اور اس میں بیچ میں جتنی رکاوٹیں آتی تھیں اس کو وہ بحیثت حریف دیکھتا تھا چاہے وہ کاہلی ہو چاہے وہ تنگ دستی ہو چاہے وہ غربت ہو چاہے وہ پچڑاپن ہو یا ہندوستان کے سناریو میں کہیں تو ذات پات کے مسائل ہوں ان سارے مسائل کو وہ حریف کے حیثیت سے دیکھتا تھا جیسے کلاسیکی دور میں حریف وہ کیریکٹر ہوا کرتا تھا کہ جو عاشق اور معاشق کے درمیان روڑا بنتا تھا ویسے ہی جدید دور میں یا ترقی پسند تحریک اور علیگر کے سناریو میں دیکھیں تو حریف ہر وہ کام یا ہر وہ عمل ہے کہ جو عاشق کو یعنی انسان کو اس کے مقصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہوں تو غزل نے اپنے کو جب بدلا تو اس نے اپنے معنی اور مفہوم بدل دیئے اور جو اس کے بنیادی کردار تھے ان کو نئے معنی پنہ دیئے اب عاشق معاشق حریف تو غزل کا بنیادی کردار ہے لیکن اس میں معنی نئے پیدا ہو جکے ہیں انشاءاللہ کہ جو عاشق کیا ہے